مکمل مسلسل اور مطمئن منافق سوات میں طالبان قابض ہوئے تو ہمارے کچھ یار دوست بڑے خوش تھے پھر صوفی محمد کے ساتھ ملک کی جمہوری حکومت کی بات چیت اور طالبان کی جانب سے سوات بلکہ پورے مالک انڈویجن میں نظام عدل کے نام سے طالبان کی اسلامی تشریحات پر مبنی شرعی عدالتوں کے نظام پر زور دیے جانے پر ہمارے کچھ یار دوستوں کا کہنا تھا کہ طالبان کا مطالبہ بلکل درست ہے ہمارے سوٹ بوٹ پہننے والے اور موچ داڑی کی تراش خراش کا بے حد خیال رکھنے والے دوستوں کی رٹ یہی تھی کہ مالک انڈویجن میں طالبان کی مرضی کے مطابق اسلامی نظام نافذ کر دیا جانا چاہیے بقول ان کے یہ طالبان کا ایک جائز مطالبہ تھا اس دوران ہم ملک میں متوازی عدالتیں اور نظام عدل قائم کرنے کی مخالفت کرتے رہے مگر یہ یار دوست اپنی زد پر قائم رہے پھر ملک کی قومی اسمبلی نے بھی ان دہشتگردوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے اور پارلیمان نے ملکی دستور سے الگ ہو کر مالک انڈویجن میں طالبان کی مرضی کے نظام عدل کو متعارف کروا دیا جب یہ قانون منظور ہو گیا تو کراچی میں ائر کنڈیشن ماحول میں بیٹھے تنگ جینز اور کھلے گریبان والی شرٹ پہننے کے باوجود دماغی طور پر کسی تنگ یا بن گلی میں فسے اپنے دوستوں سے میں نے کہا کہ بھائی اب سوات میں آپ کی مرضی کا نظام رائج ہو چکا ہے آپ کیوں اپنے خاننان کے ہمراہ اس مقدس مقام کو منتقل نہیں ہو جاتے تو ان دوستوں کا ہستے ہوئے کہنا تھا بھائی آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا ہم مہاں کیسے جا سکتے ہیں یعنی ان احباب کی طالبانی شرح کی تمام تر حمایت صرف سوات یا دوسرے انسانوں کے لیے تھی اپنے لیے نہیں کچھ روز پہلے یہاں ایک شامی مہاجر سے ملاقات ہوئی جو پہلے تو ایک گھنٹے تک اپنے اس تکلیف دے سفر کا ذکر کرتا رہا جس کے ذریعے وہ دمشق سے ترکی اور پھر جانے کون کون سی مسیبتیں برداشت کرتے کرتے جرمنی تک موچا پھر اسلامیک سٹیٹ کا ذکر چلا تو کہنے لگا کہ دائش کا علاقہ ویسا بھی نہیں جیسا اس کے بارے میں مشہور ہے وہاں کافی عدل ہو رہا ہے اور امن بھی ہے میں نے کہا تو اگر ایسا پرامن لاکہ وہاں موجود تھا تو آپ نے اتنا طویل اور تکلیف دے سفر کر کے جرمنی آنے کی بجائے رقا کا راستہ ہی کیوں نہ نہ پا تو جواب تھا میں پاگل تھوڑی ہوں چند روز قبل ترکی میں صدر اردوان کی جانب سے ملک کا پارلیمانی نظام ختم کر کے خود کو بے پناہ با اختیار بنانے والے صدارتی نظام کے لیے ریفرنڈم کے نقاد پر بھی کچھ ایسا ہی دکھائی دیا جرمنی میں آباد دوہری شہریت کے حامل ترک نجاد باشندوں کی اکثریت نے اردوان کے حق میں ووٹ دیا جرمنی کے دستور کے مطابق کسی بھی شخص کو دو شہریتیں رکھنے کا اختیار نہیں ہوتا مگر مقصود صورتحال میں ترک باشندوں کو اس پابندی سے بری رکھا گیا ہے اس لیے جرمنی میں لاکھوں ایسے افراد موجود ہیں جو بیق وقت جرمنی اور ترکی دونوں ممالک کے شہری ہیں اور دونوں ہی جگہ ووٹ دینے کے اہل بھی ہیں اس ریفرنڈم کے بعد جرمنی میں یہ بحث جاری ہے کہ ان افراد کو دوہری شہریت سے محروم کر دیا جانا چاہیے اور ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ کس ملک کی شہریت رکھنا چاہتے ہیں اور کس ملک کی شہریت چھوڑنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ایک ترک دوست جو بے انتہا نیشنلس یا قوم پرست ہیں میری گفتگو ان سے ہو رہی تھی میں نے ان سے دریافت کیا کہ بھائی اب ترکی میں آپ کی مرضی کا نظام آگیا ہے اب اگر شہریت چھوڑنا پڑی تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ جرمنی کی شہریت چھوڑ کر ترکی کا پاسپورٹ قبول کر لیں گے مگر رجب طیب اردوان کے حامی اس انتہائی قوم پرست ترک کا جواب نہایت ویسا ہی تھا جیسا طالبان کے حامی میرے تائی پتلن والے کراچی کے دوستوں یا شام سے فرار ہو کر جرمنی آنے والے مہاجر کا کہنے لگا بھائی آپ پاگل تو نہیں ہیں میں جرمنی کی شہریت چھوڑوں گا کیوں ترکی کا پاسپورٹ جاتا ہے تو جائے یعنی ہم نے اردوان کے حق میں ووٹ دے دیا ہے اب ترک عوام بھگتتے رہیں